نوشکار دوستو آج تھوڑی سی میں بات کر لیتا ہوں راج نیتی کے بارے میں تو ابھی جو ہے کچھ راجیوں میں ویدھان سبھا چناؤں ہونے والے ہیں مدھ پردیس راجستان چتیزگرد جیسے چناؤں میں اور کچھ سمیں بعد یعنی دوہزار انیس میں جو ہے لوگ سبھا کے بھی چناؤں ہونے جا رہے ہیں تو ویدھان سبھا کے چناؤں جو ہے ایک طرح سے سیمی فائنل جیسے دیکھے جا رہے ہیں اور اس کا جو ہے کافی بڑا اثر جو ہے دوہزار انیس کی چناؤں پر ہوگا ایسا مانا زارہ ہے ایک بڑا سا مدھا جو ہے اٹھ رہا ہے اس سمیں وہ ہے رام مندر کا اب اس رام مندر کے مدھے کا تھوڑا سا کنیکشن جو ہے ان ویدھان سبھا چناؤں سے بھی ہو جاتا ہے تو اگر آپ دیکھیں گے کہ بی جے پی نے جو ہے خال ہی میں سپریم کورٹ کے اگینس چاہ کے جو ہے اٹروسٹی ایکٹ جو ہے اس پہ ادھیہ دیش لاکے پاس کیا ہے اور ساتھ میں اس اٹروسٹی ایکٹ کو پہلے کے مقابلے اور زیادہ خراب بنا دیا ہے پہلے جہاں بیس اپراد اس میں تھے آج جو ہے اس میں سیتالیس اپراد کی لسٹ ہے اور ایسے اپراد ہوکی بھی لسٹ ہے جہاں پہ جاتی کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے جیسے کوئی ٹیچر ہے وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے کسی کو کوئی شیطانی کر رہا ہے اس نے کلاس سے بھار نکال دیا اور وہ سٹوڈنٹ جا کے جو ہے جاتی سوچک شبد کا آروپ لگا کر گئے تو آپ نے موٹر وہیکل ایکٹ کے ساتھ اسی ایسٹی ایکٹ بھی لگ سکتا ہے اگر وہ بندہ جو ہے کسی پرٹیکولر جاتی کا ہے تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے اس ایکٹ کو خراب بنا دیا ہے اب اس کا ایک نقصان ہو رہا ہے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پہلے جو کی او بی سی ہو جنرل والے ہو ان کی آواز کو اٹھانے والی پارٹیاں نہیں تھیں آج آنے لگی ہیں مدی پردیش میں ایک سپاکس کر کے پارٹی ہے جو کی سامانی ورگ اور پچھڑا ورگ کو لے کے چل رہی ہے تو یہ پارٹی ان کو نقصان پہنچائی گی اس مدی پر راجستان میں کڑنی سے نہ کافی زیادہ ایکٹیف ہے جو کی بی جے پی کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس مدی پر تو اگر یہاں پہ بی جے پی جیتی ہے تو کنکلوزن کچھ اور بنے گا ہارتی ہے تو کچھ اور ہوگا مان لیتے ہیں کہ بی جے پی ان سب کے باوجود بھی جیت جاتی ہے ان راجیوں میں پھر کیا ہوگا تو پھر بی جے پی کا جو ٹھنک ٹینک ہے جو اوپر کے جو رنیتی کار ہیں وہ یہ مانیں گے کہ اگر ہم 20-25% لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ الٹے سیدھے قانون بنا دیتے ہیں پھر بھی وہ 75% والے ہمارا ویروض نہیں کرتے پھر بھی ہم جیت جاتے ہیں تو ہم اس رنیتی کو آگے لے کے چلیں گے دوسری بات ہو جاتی ہے بی جے پی اگر ہار جائے ہارتی ہے تو definitely اس ایٹو سٹی ایٹ کا ایک بہت بڑا رول ہوگا بی جے پی کی ہار میں کیونکہ سپاکس ہو کنڈی سے نہ ہو یا اور دوسرے سنگٹن ہیں بی جے پی کے خلاف جو ہے کام کر رہے ہیں تب یہ چیز ہو جاتی ہے ہار جاتی ہے تو بی جے پی کے پاس پیچھے جانے کا آپشن نہیں ہے پیچھے گئے تو جو دلیتوں کے ووٹ ہیں وہ ان کے جائیں گے اور اسی پر آگے بڑھے تو سامانے ورگ کی جو ناراضگی ہے وہ لوگ سا وہاں میں بھی ان کے ساتھ رہے گی وہاں پہ بھی ڈیمیج کرے گی تو ایک سولیوشن اس کا نکل جاتا ہے کہ پبلک کو جاتی سے ڈائیورٹ کر کے آپ ہندو مسلمان پہ لے کے آ جاؤں اب یہی چیز جو ہے 1990 میں بھی بی جے پی نے کی تھی اگر آپ دھیان دیں تو 1990 میں بی جے پی نے منڈل کمیشن کی سفارسوں کا سمرتھن کیا تھا اور اسی ایسٹی کے ساتھ ساتھ او بی سی ریزرویشن جڑ گیا تھا بی جے پی کے ہی سمرتھن کے کارن اگر بی جے پی سمرتھن نہیں دیتی تو وہ نہیں ہوتا اب اس کے ویروڈ میں بہت توڑ پھوڑ ہوئی کئی سامانے ورگ کے لوگوں نے آتمہتیاں کی خود کو جلا لیا بہت تگڑا ویروڈ ہو رہا تھا اب یہ ویروڈ ڈیفینیٹلی بی جے پی کو بھاری نقصان پہنچانے والا تھا ان کا ایک طرح سے سوپڑا صاف کرنے والا تھا لیکن اس کا توڑ بی جے پی نے یہ نکالا کی وہاں سے ڈائی وٹ کر کے لوگوں کو دھرم پر لے کے آ جاؤ اور اسی لئے اڈوانی جو ہے ریلرہ تھیاترہ لے کے چل دیئے اٹل بیہاری واجپی اور انی نیتہ اس کے ساتھ چل دیئے تو جو منڈا لائیو جو او بی سی آر اکشن ان کے ووٹوں کو ڈیمیج کر سکتا تھا اس سے انہوں نے پبلک کا دھیان ہٹا دیا اور ہندو مسلمان پہ جا کے لے کے آگا ہے اور اس کا ریزلٹ آپ دیکھئے کہ ان کو فائدہ ہوا وہاں سے جو نقصان ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوا اب ایسی ہی کچھ رنڈ لیتی جو ہے ان کی اس چناؤں میں بھی ہو سکتی اگر یہاں پہ ہارتے ہیں تو دیفینٹلی بی جے پی کچھ نہ کچھ کرے گی ایودیا میں مندر بنانے کے لیے سام دام دنڈ بھے جو بھی ہو وہ کریں گے ہی کریں گے ان کے پاس وکلپ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر یہاں پہ ہارتی ہیں تو جو سنگٹھنوں نے نقصان کیا ہے ان کا کونفیڈنس اور زیادہ بڑے گا سپاک جیسی پارٹیاں اور آگے آئیں گے تو بہت بڑا ڈیمیج ہو سکتا ہے اس لیے بی جے پی مندر کے اوپر کرے گی ہی کرے گی تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر بی جے پی یہ سبھی راجیوں میں جیت جاتی ہے تو شاید مندر نہ بنے لیکن اگر ہارتی ہے تو ضرور بنے گا اس کی سمبابنہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کو لوگ سبا میں جیتنا ہے اور لوگوں کو جاتی سے ہٹا کے ادھر لانا کا طریقہ یہی ہے اور یہ اگر ہوتا ہے تو بی جے پی کو بہت فائدہ ہوگا تو میرا یہ ماننا ہے بی جے پی راجی سبا کی جناہو جیتی ہے تو شاید مندر نہ بنے لیکن ہارتی ہے خاص طور پر مدی پردیز راجستان جیسے راجیوں میں تو بی جے پی بہت ہی اگریسیو لی جو ہے مندر جیسے مدی پر آگے پڑے گی یہ میرا ماننا ہے آپ کا کیا ماننا ہے ضرور اپنے ویچار کمنٹ میں نیچے رکھئے اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ کوئی ویڈیو آپ سے مشنوہ ابھی کے لئے اتنا ہی thank you جائیں